اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین سیدنا والنبینا والشفی ظنوبنا بالقاسم محمد والا لہیت تیبین التاہرین الماسومین المنتجبین الغلم آمین آمین یا الہ العالمین سمہ السلاة والسلام علی وزیرہی و وسیرہی و خلیفتہ اللذی یقال لہو ناد علی مظہر الاجائب تجدہان لکا فی النوائب قل لہم و غم سینجلی بے ولایت کا یالی یو یالی یو یالی اللہم سلی اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی عمری و اہل لقدتم من لسانی یفق و قولی قزالک اللہ ربی بحق لا حلا ولا قوتا الا باللہ اما بات فقال لہو لکیم فی القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجدو قوما یومنونا باللہ والیوم الآخر یعادونا من حاد اللہ و غسوله ولو کانو آباؤہم او ابناہم او اخوانہم او عشیرتہم سلوات پردے محمد والے محمد سیدان ایمان اس گفتگو کے لیے میں نے قرآن حکیم کے جس آئے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے یہ قرآن کے اٹھاونے سورے سورہ مجادلہ کی بائیس ہی آئے تھے چونکہ ایک مجلس اور ہونی ہے لہذا میں بہت دیر تک سما خراشی آپ کی نہیں کروں گا بلکل دامنے وقت میں گفتگو کو مکمل کر دوں گا لیکن یہ آپ کی تھوڑی سی توجہ مجھے درکار ہے کہ آپ ذرا دیر گفتگو کروں گا آپ سے مجھ سے پیش رہو زاکر گفتگو انہوں نے نات کی کی تھی اور میں نے جس آئے کریمہ کی تلاوت کی ہے یہ بھی نات ہے میں نے قرآن حکیم کی جس آئے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا یہ نات ہے گفتگو میں بھی نات ہی سے کر رہا ہوں نات سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ چمن میں سمبل و ریحان نات پڑھنے لگے چمن میں سمبل و ریحان نات پڑھنے لگے تمام مرغ خوشلحان نات پڑھنے لگے چمن میں سمبل و ریحان نات پڑھنے لگے تمام مرغ خوشلحان نات پڑھنے لگے سنا رہے ہیں زمانے کو آیا رحمت وہ دیکھو قاری قرآن نات پڑھنے لگے ذرا اسی طریقہ سے آپ میرے ساتھ رہیں تو ایک بات ارس کروں گا کہ چمن میں سنبل و ریحان نات پڑھنے لگے تمام مرگ خوشیلہان نات پڑھنے لگے سنا رہے ہیں زمانے کو آئے رحمت و دیکھو قریے قرآن نات پڑھنے لگے چچا ہمارے نبی کے کرم یہ آپ کا ہے جو آج سارے مسلمان نات پڑھنے لگے بھئی ایک توجہ کرنا میں رازی میں نے قرآن حکیم کے سورہ مجادلہ کی بائیسی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا میں نے کہا یہ نات ہے بھئی توجہ کیجئے گا جو بات درست کرنا چاہتا ہوں قرآن اللہ کا پاکیزہ کلا کہ جو تیئیس سال کے پیڈیٹ میں جستہ جستہ کر کے صدر متحرے پیغمبر اسلام پر نازل ہوا یہ قرآن فساحتوں کا آبشار ہے بلاغتوں کا کوحسار ہے اسے پڑھ کے گوگے صاحب زبان ہوتے ہیں یہ قرآن کہ جس نے ایسا موجزہ دکھایا کہ جو انسان ہیوان بن چکا تھا اسے پھر انسان بنایا انسان کو مسلمان بنایا مسلمان کو صاحب ایمان بنایا صاحب ایمان کو سلمان بنایا ذرا توجہ کیجئے گا میں نے کہا مدامن وقت میں کرسکو تمام کر دوں گا تاکہ دوسری مجلد بھی ہو جائے برادرہ ہم روشن بناسی بیٹھے ہیں مستقل پیشخانی کرنے کے لئے عزیزان ایمان یہ قرآن کیا ہے اللہ کا پاکیزہ کلام ہے یہ صرف اس لیے نہیں آیا ہے جملہ قبول کیجئے گا یہ قرآن صرف اس لیے نازل نہیں ہوا ہے کہ اسے جھوم جھوم کے پڑھا جائے یہ قرآن صرف اس لیے نازل نہیں ہوا ہے کہ اسے جھوم جھوم کے پڑھا جائے بلکہ یہ قرآن اس لیے نازل ہوا ہے کہ اسے پڑھ کے جھوم آ جائے اس قرآن کو پڑھ کے جھوم آ جائے تمجھو کیجئے گا میں قرآن حکیم کی آئے کریمہ کی تلاوت کرنے کے بعد اب ترجمہ حاضر کر رہا ہوں اور اس جملے کے ساتھ کہ قرآن اس لیے نہیں نازل ہوا ہے کہ اسے پڑھ کے جھوم جھوم کے پڑھا جائے بلکہ اس لیے نازل ہوا ہے کہ اسے پڑھ کے جھوم آ جائے اللہ آواز دیتا ہے لا تجدو قومن یومنونا باللہ والیوم الآخرے اے میرے حبیب کہ جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لا چکے ہیں آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ اللہ اور رسول کے دشمنوں سے محبت کریں کیا کہہ رہا ہوں اے میرے حبیب لا تجدو قومن یومنونا باللہ ہے والیوم الآخرے اے میرے حبیب جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لا چکے ہیں آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ اللہ اور رسول کے دشمنوں سے محبت کریں پوری توجہ رکھنا ترجمہ کو آگے بڑھا رہا ہوں اے میرے حبیب جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لا چکے ایک جملہ کہوں اللہ بھی غائب آخرت بھی غائب اللہ بھی غائب آخرت بھی غائب اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے جو غائب پر ایمان لکھے مومن وہ ہوتا ہے جو غائب بلو توجہ رکھے گا مومن وہ ہوتا ہے جو غائب پر ایمان لکھے اے میرے حبیب جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لا چکے ہیں آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ اللہ اور رسول کے دشمنوں سے محبت کریں بہت توجہ سے سننا اگلا فقرہ قرآن حقیم کا کہ جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لا چکے ہیں اے میرے حبیب آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ اللہ اور رسول کے دشمنوں سے محبت کریں یہ دشمن خدا اور رسول چاہے ان کے باپ ہوں چاہے ان کے بیٹے ہوں چاہے ان کے بھائی ہوں چاہے خاندان والے میں کیا کہہ رہا ہوں جب وہ قرآن لفظوں کے سہارے اپنے سینے پر مومن کی ایک تصویر بنا رہا ہے میں تبجھو کرنا جو بات عرض کرنا میں ایک دعایتیں اور سناؤں گا پوری توجہ رکھنا ایک سلوات پڑھیں محمد والے میں اس سے بہتر انداز میں سلوات پڑھیں محمد والے اب سارت تبجھو کیجئے جو بات عرض کرنا چاہے رہا ہوں قرآن نے الفاظ کے ذریعے مومن کی ایک تصویر بنائی ہے کہ جو مومن ہوگا وہ غیب پری مندکھے گا جو مومن ہوگا وہ دشمن خدا اور رسول باپ سے محبت نہیں کرے گا دشمن خدا اور رسول بیٹے سے محبت نہیں کرے گا دشمن خدا اور رسول بھائی سے محبت نہیں کرے گا دشمن خدا اور رسول خاندان والوں سے محبت نہیں کرے گا جو ایمان والا ہوگا اب بات بتاتا ہوں قرآن حکیم کے اندر لفظ ایمان سترہ مرتبہ استعمال ہوا ہے لفظ ایمانو دو سو اٹھاون مرتبہ استعمال ہوا ہے لفظ ایماننا ایک سو تیس مرتبہ استعمال ہوا ہے لفظ مومن چودہ مرتبہ استعمال ہوا ہے کیا کہہ رہاں میرا لفظ مومن قرآن حکیم کے اندر چودہ مرتبہ استعمال ہوا ہے اب میں نہیں جانتا کہ اللہ نے یہ چودہ ہی کی تعداد کیوں رکھی معبود نے یہ لفظ ایک مومن کی تعداد چودہ ہی کیوں رکھی مجھے نہیں معلوم اپنی مسئلہ تو وہ اللہ جانے میں اتنا جانتا ہوں کہ اللہ نے قرآن حکیم کے اندر صاحبان ایمان کی پوری توجہ رکھنا صاحبان ایمان کی تصویر بنائی ہے کل دو آئے کے اور حوالے کرتا ہوں اور یہی سے گفتگو کو بالکل آگے لے جاؤں گا پہلی آئے سورہ انقبوت کی کہ جہاں خلاق مودود آتے ارشاد فرماتا ہے کیا لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ صرف اتنا کہہ دینے کے بعد چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم مومن ہیں اور کیا انہیں آزمایا نہیں جائے گا کیا لوگوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ صرف اتنا کہہ دینے کے بعد چھوڑ دیا جائیں گے کہ ہم مومن ہیں اور کیا انہیں آزمایا نہیں جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن منزل امتحان سے گزرے گا مومن منزل امتحان سے گزرے گا بھئی پوری توجہ چاہتا ہوں جو جملہ کہنا چاہتا ہوں ہریشہ یاد رہ جائے گا جملہ مومن منزل امتحان سے گزرے گا یاد رکھئے گا دنیا کی کوئی چیز بھی ہو اس وقت تک کامیابی سے ہم کنار نہیں ہوتی جب تک منزل امتحان سے نہ گزرے بڑا شائرانہ جملہ استعمال کرنے جا رہا ہوں دنیا کی کوئی چیز اس وقت تک کامیابی سے ہم کنار نہیں ہوتی جب تک منزل امتحان سے نہ گزر جائے پتھر کا امتحان ہے تراشا جانا مورد بن جائے تو کامیاب پتھر کا امتحان ہے تراشا جانا مورد بن جائے تو کامیاب سونے کا امتحان ہے کسوٹی پہ کسنا تھرا اتر جائے تو کامیاب جوہر کا امتحان ہے سان پر چاونا جلا پا جائے تو کامیاب ہینا مہدی کا امتحان ہے پتھر پر پسنا پتھر پر پس کر ہاتھ پر نکھر جائے تو کامیاب بھے سننا جملہ کہنے جا رہا ہوں ان مومنین کے دربیان اللہ نے پرانے حکیم میں کہہ دیا ہے کہ دیکھو مومن منزل امتحان سے گزرے گا پتھر کا امتحان ہے تراشا جانا مورت بن جائے تو کامیاب دوہر کا امتحان ہے سان پر چڑھنا جلا پا جائے تو کامیاب سونے کا امتحان ہے کسوٹی پر کسنا کھرا اتر جائے تو کامیاب مہنی کا امتحان ہے پتھر پر پسنا پتھر پر پس کر ہاتھ پر نکھر جائے تو کامیاب مومن کا امتحان ہے مصیبتوں میں گھرنا مصیبتوں میں گھر کے بھی شکرِ الٰہی زبان پر رہ جائے تو گامیا سلوات پڑھ دے محمد والے محمد ایک اس سے بہتر انداز میں سلوات پڑھیں محمد یاد رکھنا قرآن نے اور بچیل ایک آیت آفت والے کروں گا اپنے مزاج سے میلس پڑھ رہا ہوں قرآن کی آیتیں ہی پڑھوں گا حدیث تک نوبت نہیں آنے پائے گا حدیث تک نوبت نہیں آنے پائے گا صرف آیتیں سناؤں گا مومن آزمایا جائے گا اگر میں صرف آیتیں سنانے لگوں تو آدھا گھنٹا لگے گا لفظ ایمان پر لہذا صرف ایک آیت اور سورہ وہ جس کا نام واجب الاحترام یہ اپنے چھوٹے بھائیوں کو ایک بات بتاتا ہوں جو ہم بھولتے چلے جا رہے ہیں دیکھو ابراہیم کا نام لوگے موسیٰ عیسیٰ یہیہ ذکریہ کچھ رہے ہیں لیکن اگر میرے سرکار کا نام لے لیا تو دو چیزیں کرنی ہیں ایک فوراں سر جھکاؤ دوسرے سلوات پڑھو یہ میرے بزرگ جانتے ہیں ہمیں اپنے چھوٹے بچوں کو حکم ہے کہ جب بھی سرکار کا نام اسی لیے لوگ سرکار کا نام نہیں لیتے حضور کہتے ہیں ہاں حضرت کہتے ہیں سرکار ختمی ماہب کا نام نہیں لیتے جب بھی سرکار کا نام لو تو سر جھکا دو وہ سورہ جس کا نام ہی سرکار کے نام پر ہے قرآن کا سورہ محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم میں بار بار نام نہیں لوں گا تاکہ جتنی مرتبہ نام لیا جائے گا اتنی مرتبہ سر جھکانا ہے اور اتنی مرتبہ سلوات پڑھنا ہے سرکار کا نام آ جائے گا تو یہ یاد رکھئے گا اور یہ اس لیے ہے کہ ہم دل سے محبت کرتے ہیں کاش میری بات پہنچ جاتی مومن نے کسی زبانے میں شیر کہا تھا اس شیر کی تشریح ایک لفظے میں سن لیجئے انہوں نے کہا تھا کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر ہے یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی اس سے بہتر مدھی تشریح نہیں ہو سکتی کہ ہم سے کہا گیا ہے کہ جب بھی نام آئے سرکار کا تو سر جھکا ہوتا کہ تمہارے دل کے اندر سرکار کی تصویر ہونی چاہیے یہ تشریح نہیں ملیں گی عزیزان ایمان جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں خلا کے موجود آپ نے اس سورے میں جس کا نام سرکار کے نام پر ہے ایک آئیت رکھی آوازی ذالکا بین اللہ مولا الذین آمنو وانا الكافرین اللہ مولا لہم کہے دن گزرے آج پچیس تاریخ ہے نا کل چوبیس تھی پر سو تیئیس تھی اس کے بعد بائیس اس کے بعد اکیس اس کے بعد دیس اس کے بعد انیس اس کے پہلے اچھا یہ تاریخ کسی کو یاد ہو چاہے نہ یاد ہو لیکن ان لوگوں کو ضرور یاد تھی جنہیں اللہ کے رسول نے تین دن روک دیا وہ بھولے نہیں یاد ہے نا اب قرآن میں اللہ آواز دیتا ہے ذالکا بین اللہ مولا الذین آمنو وانا الكافرین اللہ مولا لہم میرے حبیب جو لوگ صاحب ایمان ہیں ان کا مولا اللہ ہے ارے کیا کہہ رہا ہوں میرے میرے حبیب جو لوگ صاحب ایمان ہیں ان کا مولا اللہ ہے وانا الكافرین اللہ مولا لہم قرآن نے فیصلہ کر دیا اور جو کافر ہے ان کا کوئی مولا نہیں ہے اور جو کافر ہے ان کا کوئی مولا نہیں ہے تو قرآن نے تو ایک فیصلہ کر دیا کہ جس کے پاس مولا ہو وہ مومن ہوتا ہے جس کے پاس کوئی مولا نہ ہو وہ کافر ہوتا ہے ہم اسی لئے خوش رسمت اپنے کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں غدیر میں وہ مل گیا کہ جو اللہ جیسا بولا ہے سلوات پڑھ دیں محمد والے محمد اور اب گفتگو کو مندل تک لانے کے لیے توبیٹوں کا نامرازیز جو جملہ حاضر کرنا چاہتا ہوں یاد رکھنا اس کائنات میں صرف دو چیزوں کی قدر ہے یا دین کی قدر ہے یا ایمان کی چاہاں کہہ رہا ہوں میرا اس کائنات میں صرف دو چیزوں کی قدر ہے دولت کی کوئی قدر نہیں ہے اقتدار کی کوئی قدر نہیں ہے سروت کی کوئی قدر نہیں ہے جاہو حشمت کی کوئی قدر نہیں ہے طاقت کی کوئی قدر نہیں ہے بہت لہیم شاہیم آدمی ہے بھئی ایمان اگر میری باتیں پہنچ رہی ہیں تو آپ کی دعائیں چاہتا ہوں بہت لہیم شاہیم آدمی لیکن بے ایمان بہت بہت پونجی پتی لیکن دین سے کوئی تعلق نہیں اللہ کیا کہہ رہا ہوں میرا یہ بیدار سماتے ہیں میں جملے حاضر کر رہا ہوں بڑی جائدات کا مالک لیکن قدم قدم پر بے ایمانی اور یہ جائدات ایسے بنی کہ ان کا نوچہ ان کا بھسوٹا ان کا لیا ان کا لیا اس پہ قبضہ کیا متوجہ کرنا بہت پیسہ ہے بہت پیسہ حالانکہ موڈی جی نے تو ہم سب کو کنگال بنا کر رکھ دیا ہے اچھا اور یقین مانیے کہ موڈی جی نے ایک تجربہ ضرور کرا دیا وہ یہ کہ ہوم منسٹری کتنا بچا کے رکھتی تھی ہوم منسٹری کتنا بچا کے رکھتی تھی یہ کسی کو نہیں معلوم تھا کتنے پانچ سو کے کتنے ہزار کے نوٹ چاول کے ڈبے میں ڈال کے ڈبے میں یہ بینک تھے بھائی موڈی جی نے نکال دیا ہماری اہلیہ نے بھی نکال جب کو دیا میں نے کہا بھائی سلام کہ جس نے اتنی نوٹ دلا دی میرے عزیز دولت کی کوئی قدر نہیں سروت کی کوئی قدر نہیں جاہو حشمت کی کوئی با قدر نہیں طاقت شجاعت مانو منال منسٹ کوئی قدر نہیں دنیا میں صرف دو چیز کی قدر ہے یا دین کی قدر ہے یا ایمان کی قدر ہے اگر آپ دیندار ہیں تو صاحب عزت اگر آپ صاحب ایمان ہیں تو صاحب عزت اللہ کا رسول بھی جانتا تھا کہ یہی دو چیزیں عزت کا ذریعہ ہیں لہذا اللہ کے رسول نے ایک دن جب علی کو میدان جنگ میں بھیجا تو آواز دی برزل ایمان او کلے الالکفر کلے آج کلے ایمان کلے کفر سے لڑنے کے لیے جا رہا ہے یعنی پیغمبر اسلام نے جنگ خندق میں علی کو بتایا ایمان اور اللہ کے بہت توجہ رکھا ہے اللہ کے رسول کی حدیث حسین منی وانا من الحسین کو بنیاد بنا کر اجمیر کی سرزمین پر سونے والے خاجہ موین الدین چشتی نے آواز دی دین است حسین دین است حسین حسین کا نام دین ہے حسین کا نام دین ہے میدان خندق میں اللہ کے رسول نے بتایا کہ علی ایمان ہے خاجہ اجمیری نے بتایا حسین دین ہے اس دنیا میں دو ہی چیزوں کی قدر ہے یا دین کی قدر ہے یا ایمان کی قدر ہے بھئے اب تو بات صاف ہو گئی کہ جو ایمان والا ہے وہ علی والا ہے سلوات بڑھے محمد والے محمد بھئے اب توجہ کرنا میں رہا ہے میں منزل تک آگیا ہوں دیکھو اب ایک بات کہہ رہا ہوں ذرا پوری توجہ رکھنا دیکھو ایمان کی بات ہے آپ مومین ہیں بلکل 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 میں ٹیچر ہوں میں کہتا ہوں میں برس ٹیچر ہوں مجھے پڑھاتے پڑھاتے صرف جو وادیہ کالیج میں پڑھاتے ستائیس سال ہو گئے ستائیس سال سے پڑھا رہا ہوں بچوں کو فالہ فالہ رٹھاتے رٹھاتے خجت الاسلام بنا دیا آپ کے ہاں بھی درجنوں گئے ایک نہیں سیکڑوں میرے شاگرد ہیں میں آپ سے بلکل بلکل گفتو کر رہا ہوں بلکل گفتو کر رہا ہوں آپ صاحب یہ ایمان ہے نا ہے نا کیا شک ہے کیا شک ہے نہیں نہیں دنیا کو اپنے ایمان میں شک ہوگا جو کلے ایمان کا ماننے والا ہے اسے شک کیوں ہونے شک نہیں ہوگا ہم کلے ایمان کے ماننے والا ہے ہم کلے ایمان کے ماننے والے ہیں ہنیشہ کیوں ہوگا عزیز و توجہ کرنا جو بات کہہ رہا ہوں ہم سب با ایمان ہے نا لیکن ایک بات بتائیے آپ کے ایمان پر کبھی بحث ہوئی کوئی بحث نہیں میرے ایمان پر کبھی نہیں نہیں ہوئی اچھے ایک بات بتائیے اس دنیا میں صرف ایک ذات ہے جس کے ایمان پر چودہ سو سال سے بحث ہو رہی ہے اچھا میں جملہ کہہ رہا ہوں اسے قبول کرنا اس دنیا میں صرف ایک ذات ایسی ہے جس کے ایمان پر چودہ سو سال سے بحث ہوتی چلی آ رہی ہے کس کے ایمان پر علی کے اببہ کے ایمان پر میں اب جملہ کہنا اسے سمالنا علی کے اببہ کے ایمان پر چودہ سو سال سے بحث ہو رہی ہے اچھا مجھے یہ بتاؤ میرے عزیزو کیا صرف علی کے اببہ تھے کیا صرف علی کے اببہ تھے ارے اللہ کے رسول کے جو صحابہ تھے وہ سوالاک تو سوالاک صحابہ کے اببہ پر کبھی بحث ہونی چاہیے سوالاک صحابہ کے اببہ کے ایمان پر کبھی بحث ہونی چاہیے ایک صلبات پڑھ دیں محمد والے محمد حضور جب دو مجلسیں ایک ساتھ لگی ہو تو دوسرے ذاکر کے آنے کا یہ اعلان ہوتا ہے کہ مولانا بس آپ سامنے آئے نہیں اس طرح میرے دو خدمت ہوگی میں مجلس پڑھ کے بھی سواب حاصل کروں گا اور عالم دین کا چہرہ دیکھ کے بھی سواب حاصل کروں گا میں حضور ایک بات ارس کرنا ہوں چودہ سو سال سے صرف علی کے اببہ کے ایمان پر بحث کیا صرف علی کے اببہ تھے ان سوالاک صحابہ کے اببہ نہیں تھے کہ کبھی ان کے ایمان پر بحث ہو دیگی یہ فلاں کے اببہ کبھی ایمان لائے تھے فلاں کے اببہ کبھی ایمان لائے تھے فلاں کے اببہ کبھی ایمان لائے تھے نہیں بھالی کے اببہ کے ایمان پر بحث وہ عالی کے اببہ ایمان نہیں لائے تھے میں تجھے سنی گا چنے گا وہ آلی گرپا کہ ایمان نہیں لائے دیتا ہے کیسے آپ کو معلوم ہوا جملہ سننا کیسے آپ کو معلوم ہوا وہ بتانے والے نے بتایا بڑی علمی گفتگو کر رہا ہوں اب پورے خمتھوک دادے کا ساتھ کر رہا ہوں مجھ سے حوالے لینا مجھ سے حوالے لینا ایسا ایسا ذاکر نہیں ہوں وہ بتایا گیا کہ وہ اللہ کے رسول کا چچا اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا اور اللہ کے رسول نے کان میں کہا کہ چچا کلمہ پڑھ لیجئے اللہ کے رسول نے کان میں کہا ایک چچا کلمہ پڑھ لیجئے انہوں نے کام نہیں پڑھیں گے ہم نہیں پڑھیں گے میری طرف متوجہ رہے نا یہ دوری دنیا دیکھو میری طرف یہ پوری دنیا اس پوری دنیا میں خطہ عرب خطہ عرب میں سرزمین مکہ سرزمین مکہ میں محلے بنی حاشم محلے بنی حاشم میں سردار قبیل بنی حاشم کا مکان سردار قبیل بنی حاشم کے مکان میں ان کا مخصوص کمرہ اس مخصوص کمرے میں ان کا مخصوص بیڈ اس بیڈ کے اوپر چچا لیٹا ہے اور بھتیجہ کان میں کہہ رہا ہے چچا کلمہ پڑھ لیجئے اور مسلمانوں کی قوت سماعت اتنی تیز کے سن لیا بھئی کیا کہہ رہا ہوں میں مسلمانوں کی قوت سماعت اتنی تیز کے سن لیا وہی رسول غدیر کی کھڑی دوپہری میں کہہ رہا تھا سلوات پڑھیں محمد والے محمد ایمان نہیں لیا آپ جو بات کہہ رہا ہوں سنو کس نے کہا کہ وہ کنمہ نہیں پڑھا سحمد بھائی کس نے کہا کہ کنمہ نہیں پڑھا ابن عباس کہہ رہے تھے یہ وہ علمی گفتگو ہے جو دے رہا ہوں ابن عباس کہہ رہے تھے کہ میں تھا اچھا ایک بات بتائیے ایک لڑکا جب دو سال کا ہو ایک بات کہے اور جب دس سال کا ہو اور ایک بات کہے تو قابل قبول کونسی ہوگی دلتی بولیے دو سال کے بچے اوقات کیا ہوتی ہے یہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہو گیا ہیں انہیں کیا معلوم کہ مچا پڑھا ہوں حالکہ ایسا نہیں ہے ہماری قوم کے بچے بھی دوسروں کے بڑوں سے زیادہ قابل ہوتے ہیں کیوں جو اس لئے کہ دنیا جتنا کھلاتی ہے ہم مجلس حسین میں اتنا بیٹھا کہ پڑھا دیتے ہیں ہم مجلس حسین میں اتنا بیٹھا کہ پڑھا دیکھے بات آگئے یہ تو سن لیجئے علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ جب مجلس حسین منقض ہوتی ہے نا سنائے نا کہا شہزادی آتی ہیں جنب زینب آتے ہیں مسحبی جنب سنا رہا ہے شہزادی سکینہ آتی ہیں خود ہمارا چوتھا امام آتا ہے سرکار باب الحوای آتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا تو علماء کہتے ہیں کہ خود بزات خود سید شہدہ شریک مجلس ہوتے ہیں کاش یہ جملہ پہنچ جائے میرا نوجوانوں امام حسین خود تشریف لاتے ہیں اور تشریف ایسے نئے اکیلے نہیں آتے ہیں ان کے ساتھ ایک ریجسٹر ہوتا ہے اس ریجسٹر میں آنے والے کا نام میں والدیت لکھتے ہیں اے کیا کہیں میں والدیت لکھتے ہیں اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام دو مرتبہ لکھا جائے تو خود بھی آئیے اپنے بچے کو بھی لہائے میں عزید جباتت کر رہا ہوں ابن عباس نے کہی کہ وہ کلمہ نہیں پڑھا جب دو سال کے تھے ابن عباس تو جنابِ ابو طالب کی وفات ہوئی چھبیس رجب سندس بے ست اور جب یہ کہ سندس کا واقعہ ہے چھبیس رجب سندس بے ست سرکارِ ختمی معاپ کا جس سال کب ہوا بھئی تاریخ میں اختلاف ہے سن میں اختلاف نہیں ہمارس کیجئے گا تاریخ میں اختلاف ہے دو ربیوں لوگول پاس ربیوں لوگول اگیارہ ربیوں لوگول اٹھائی سفر ہے نا یہ ذرا سا جو کہتے ہیں ذرا سا تھا میں جو کی کہ میں جو بات عرض کر رہا ہوں ہے نا تو تین سال ادھر دس سال ادھر اب ابن عباس کی عمر کتنی ہوئی کتنی ہوئی تیرہ سال اگر آپ کہتے ہیں دو سال وہ تو تیرہ ہوں دو پندرہ سال ہے نا اب پندرہ سال کے ابن عباس کہتے ہیں کہ میں موجود تھا اللہ کے رسول نے اپنے بستر پر لیٹے لیٹے کہا کہ لاؤ قلم اور دعوات تاکہ میں تمہارے لیے ایک ایسا نوشتہ لگ دوں جس کے بعد تم کبھی گمران نہ ہو تو فوراں کہا گیا ابن عباس بچے تھے بتاؤ پندرہ سال کا لڑکا بچہ ہوتا ہے کہ دو سال کا کیا پھر رہا ہوں میرے ایسا پندرہ سال کا لڑکا بچہ ہوتا ہے کہ دو سال کا کہہ لیا ہم قبول نہیں کرتے ہیں ابن عباس لگا کہ چلما نہیں پڑھا اے میرے بھائی میں مجلس اپنے برادے عزیز کے لیے اپنی مجلس مختصر کر رہا ہوں پھر کبھی آپ کے درمیان آیا تو پڑھوں گا آپ سے صرف ایک بات پوچھتا ہوں دیکھئے ہمارے یہاں یہ ہمارے بزرگ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا مجھے اتتا بڑا دیکھا میری شاعری کی افتدہ ہوئی انہی لوگوں نے واہ واہ کر کے بڑا بنا دیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جیتے رہو بہت اچھا پڑھتے ہو توجہ کی گئے گا بڑی رسمیں ہمارے آ جا رہی ہیں انہوں نے بڑی رسمیں بزرگوں نے ہمارے بنائی ہیں اچھا مجھ سے پوچھنا تو میں سماجیات بھی حل کروں گا سماجیاتی مسائل بہت سی رسمیں ہمارے یہاں جو اس کا دین اور ایمان سے کوئی تعلق نہیں لیکن رائج ہے نکچھے دن کنچھے دن مونڈن کنگنا بدھاون چھڑی چھلاون کنگنا بدھاون کنگنا بدھاون کنگنا بدھاون اس میں مولنی بھی پیچھے نہیں گئے پاتے ہیں اور امہ گلا پکڑ کے کھتے ہیں چلو گلا اور ہم کو بھی کرنا بڑھتا ہے ہم نے تو ساری زندگی لڑکے کو پیچھا چھڑی سے اور ایک دن آیا کہ ہم بھی پیٹ گئے ایک دن آیا کہ ہم بھی پیٹ گئے اچھا یہ یقین جانے اگر کسی کو مارا جائے چھڑی سے نا تو اس کے چہرے کا رنگ بگڑ جاتا ہے لیکن خدا کی قسم یہ مارا ایسی ہے کہ جس کو دیکھو ہستے ہستے مار کھاتا ہے ہستا جاتا ہے مار کھاتا جاتا ہے ہے نا تو کتنی دسمیں ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں دین سے کوئی تعلق نہیں آپ شیرہ مت باندھیے شریعت کچھ نہیں کہتی آپ مکنا صافہ مت باندھیے شریعت کچھ نہیں کہتی لیکن بندی ہوئی ہے ہمارے آگاستے ہم کنگنا بھی باندھتے ہیں ہم چھڑی بھی کھاتے ہیں ہم کھوہ بھی کھوٹتے ہیں ہم کھوہ جھاکتے بھی ہیں ساری رسمیں ہم کرتے ہیں نا تو کتنی رسمیں ہمارے یہاں جا رہی ہیں اے میرے بزرگوں دست عدد جوڑ کے میں اپنے بزرگوں سے کہنا چاہتا ہوں آپ نے اتنی رسمیں بنائی ہیں جینے سے پہلے سے لے کے مرنے کے بعد تک اب مرنے کے بعد والی سنو جینے سے پہلے والی تو ابھی سناؤں گا تو بہت دیر لگے گے مرنے کے بعد والی سنو اب با بیمار پڑھے اب با بیمار پڑھے پہلے جو محلے کے ڈاکٹر تھے شاجیرکور میں ان کا علاج کیا انہوں نے کہا کیس میرے ہاتھ میں نہیں ہے پھول پور لے جاؤ پھول پور والے ڈاکٹر نے ہفتہ دو ہفتہ علاج کیا کہا نا نا یہ کیس میرے ہاتھ کا بھی نہیں ہے آزم گڑھ لے جاؤ آزم گڑھ والی نے ایک دن کہا کہ نا میرے ہاتھ کا بھی کیس نہیں بنا رس لے جاؤ بنا رس والے نے کہنا ہے بھائی نہیں سنجے گا گی لے جاؤ لکھنوں ہم لکھنوں لے گئے گئے لکھنوں والے نے ایک دن فیصلہ کیا کوچھ نہیں ایمز ڈلی لے گا ہم ڈلی لے گئے پہلے زمین بیچی پھر گھر کا گہنا بیشا پھر برطن باسن بیشا لیکن بہرحال میرے صاحب کہکے چلے گئے ہیں کہ موت سے کس کو رستقاری ہے آج ہم کل تمہاری باری ہے اببہ کو بھی مرنا تھا اببہ مر گئے ڈلی سے ہم نے ایمبولینس کی دسیوں ہزار میں اببہ کا جنازہ اس پہ رکھا لے کے چلے گھر پہنچے سین خانہ میں غسل و کفن کے بعد اببہ کا جنازہ رکھا تھا چچا رو رہے تھے ہپا رو رہے تھے مامو رو رہے تھے بلکہ اببہ رو رہے تھے باجی رو رہی تھی چھٹکی باجی رو رہی تھی ہم ایک کنارے کھڑے تھمڑے سے ٹیک لگائے چٹکی باندھے اببہ کے جنازے کو دیکھ رہے تھے مولے والے کہنے لگے کیسا لڑتا ہے اببہ مر گئے ایک قطرہ آسو نہیں آ رہا ہے اس کو لگتا ہے اپنے اببہ کی محبت نہیں ہے لیکن ان کو کیا معلوم ہمیں اببہ کا جنازہ نظر نہیں آ رہا ہے ایک کنٹل چاول نظر آ رہا ہے ہمیں اببہ کا جنازہ نظر نہیں آ رہا ہے پچاس کلو گوشت نظر آ رہا ہے ہمیں اببہ کا جنازہ نظر نہیں آ رہا ہے پچیس کلو آلو نظر آ رہا ہے ہمیں اببہ کا جنازہ نہیں نظر آ رہا ہے دو کنٹل آٹا نظر آ رہا ہے اور قوم کا حال کیا ہے جانتے ہیں قوم کھا کے چلی اے والا نا جی کسے کھانا بنوائے تھے کلو سے جمعن سے بنوائے ہوتے تو اور اچھا ہوتا اے قوم کی وہ بکتہ پڑھ رہا ہوں عزیزو قوم کی بکتہ پڑھ رہا ہوں میں مجید کروں گا آپ کو ایک پیغام تھا جو میں نے دے دیا قوم کا حال یہ کہ کسے بنوائے تھے کلو سے بنوائے تھے نا جمعن سے بنوائے ہوتے ہیں ہے نا میرا عزیز توجہ کرنا میرا عزیز کتنی رسل قبلہ جاری ہیں تو حضور یہ میں اپنے بزرگوں سے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا اتنی رسموں کا ہم لوگوں کو آپ نے اسیر بنا دیا ہے ایک کام کیجئے کہ اس میں ایک رسم اور جاری کر دیجئے کلمہ پڑھوائی کی رسم ارے کیا تہرہوں میرا جہاں اتنی رسمیں ہیں نا وہاں ایک رسم اور جاری کر دیجئے کلمہ پڑھوائی کی رسم کار شبوائی اس پر لکھئے بیس میں صبحانہ ہوں بطفائل محمد وعال محمد بتائی دے عزدی مکرمی سلام علیکم انشاءاللہ المستان سترہ ستمبر دو ہزار سترہ کو شاجی ارپور کی مسجد میں روبرو قبلہ رحمت علی صاحب میرا بیٹا کلمہ پڑھے گا میرا بیٹا کلمہ پڑھے گا دگاڑ گئے مولانا کیا کہہ رہے ہیں میرا بیٹا کلمہ کیوں پڑھے گا میں نے کہا آپ کا لڑکہ کتنے سال کا ہے کلمہ پچیس سال کا میں نے کہا صاحب آپ کا لڑکہ پندرہ سال کا ہوا کلمہ نہیں پڑھا سترہ سال کا ہوا کلمہ نہیں پڑھا بیس سال کا ہوا کلمہ نہیں پڑھا بائیس سال کا ہوا کلمہ نہیں پڑھا پچیس سال کا ہو گیا کلمہ نہیں پڑھا اپنے لڑکے کو کلمہ پڑھوائی مولانا خاموش جملہ سننا توجہ سے مولانا خاموش ہو جائیے ہم نے کہا کیوں خاموش ہو جائیں پچیس سال کے لڑکے نے آپ کے کلمہ نہیں پڑھا آپ کے لڑکے کو کلمہ پڑھنا چاہیے اپنے لڑکے کو کلمہ پڑھوائیے ایک مرتبہ انہوں نے کہا مولانا بس خاموش ہو جائیے ابھی تو میں عدب اور تحریب سے گفتگو کر رہا ہوں اس کے بعد میرا لہجہ بدل جائے گا میں نے بگل کے کہا اے حضور آپ کے پچیس سال کے لڑکے نے اب تک کلمہ نہیں پڑھا اپنے لڑکے کو کلمہ پڑھوائی کہنے لے او مولوی خاموش ہو جائے میرا لڑکا کیوں پر کلمہ پڑھے ارے کلمہ وہ لڑکا پڑھے جس کا باپ کافر ہو بھائی کیا کلمہ وہ لڑکا پڑھے جس کا باپ کافر ہو ارے جس کا باپ مومن ہو اس کے بیٹے کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی جس کا باپ مومن ہو اس کے بیٹے کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی اب جملہ کہنے جا رہا ہوں بتائیے گا مجھے آپ کے باپ کا ایمان قرآن میں درج ہے مولانا رحمت صاحب پبلہ آپ کے باپ کا ایمان قرآن میں درج ہے آپ کے باپ کا ایمان قرآن میں درج ہے میرے باپ کا ایمان قرآن میں درج ہے مفتی کے باپ کا ایمان قرآن میں درج ہے بورگ کے باپ کا ایمان قرآن میں درج ہے مفسر کے باپ کا ایمان قرآن میں درد ہے بتاؤ کس کے باپ کا ایمان قرآن میں درد ہے تبہ تابعین کے باپ کا ایمان قرآن میں درد ہے تابعین کے باپ کا ایمان قرآن میں درد ہے صحابہ کے باپ کا ایمان قرآن میں درد ہے بتاؤ کس کے باپ کا ایمان قرآن میں درد ہے کس کے باپ کا ایمان قرآن میں درد ہے میں پوری کائنات کو آواز دیتا ہوں اے پوری کائنات کے مسلمانوں آدم چلے کر آج تک اور آج سے لے کے تا قیام قیامت آنے والے مسلمانوں جب بتاؤ کیا تمہارے باپ کا ایمان قرآن میں درج ہے خدا کی قسم کرو رہا کرو مسلمان خاموش ایک آواز گونجی میں وہ ہوں کہ میرے باپ کا ایمان قرآن میں درج ہے میں وہ ہوں کہ میرے باپ کا ایمان قرآن میں درج ہے میں نے کہا آپ کون کہا مجھے ابو طالب کہتے ہیں میں وہ ہوں کہ میرے باپ کا ایمان قرآن میں درج ہے ہم نے کہا کہا درج ہے آپ کے باپ کا ایمان قرآن حقیم میں آواز سنو لاکھ قرآن پڑھو جب تک سورہ فیل نہ پڑھو گے میرے باپ کے ایمان کی یہ سورہ فیل ہے گیا یہ سورہ فیل ہے گیا یہ عبد المطلب کے ایمان اعلان ہے قرآن میں نے کہتا کہ وہ مکمل تھے یہ عبد المطلب کے ایمان کی دلیل ہے قرآن کے اندر کوئی واقعہ نہیں کوئی بات نہیں میں صرف اور صرف ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں اپنے ہی طرف سے نہیں پاکستان کا بہت بڑا رائٹر ہے اہل سنت کا نام ہے سائن چشتی نام ہے سائن چشتی قبلہ میں نے علی گل میں اس کی یہ کتاب پڑھیں تھی پروفیسر اتھر صاحب کی لائل ویڈی موچی دروازہ سے چھکی ہوئی کتاب کا نام ہے ایون المطالب فی اس بات ایمان ابی طالب بس گفتگو یہ جو مکمل کر دوں گا ایون المطالب فی اس بات ایمان ابی طالب میں نے جو دوسخہ پڑھا تھا قبلہ اس میں قاضی دہلان کی جو انسل المطالب ہے وہ بھی درسی اس کے اندر موجود تھی میں نے وہ دیکھا تھا اس میں ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا ہے چھوٹا سا واقعہ واقعہ یہ لکھا ہے کہ جب سرکارِ ختمی میں بلکل کوئی تفسرہ نہیں کروں گا بلکل آگے چلا جاؤں گا بڑھ جاؤں گا اور اس وعدے کے ساتھ کبھی آیا تو صرف اسی واقعہ پر ٹھائر جاؤں گا اور پوری مجلس پڑھوں گا وہ لکھتا ہے کہ جب سرکارِ مدینہ کی ولادت ہوئی تو سب لوگ خوشی منا رہے تھے اب یہ تو زمیداروں کا علاقہ ہے شرح سناوں گا تو میں نے ایک مختہ ہے میں نے کبھی غزل کہی تھی غزل کا ایک مختہ ہے کہ اگر ہم آج ہیں بے گھر تو کیا ہوا دلکش اگر ہم آج ہیں بے گھر تو کیا ہوا دلکش کبھی شمار ہمارا بھی تھا مکینوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پاس کل آرازیاں تھی زمیداری تھی پٹیل جی کھا گئے اتنا پیٹ موٹا تھا اب کچھ نہیں رہ گیا کل تھا آپ جانتے ہیں میں سماجیات بتا رہا ہوں ہمارے یہاں ہمارے بزرگ زمین ایسے دیتے تھے وہ آیا چچا پیر بڑھاؤ ہم نے پیر بڑھا دیا اس نے تھوڑی دیر پیر دبایا کعبی کا چاہیے چچا اینارے والی جمینیاں ہیں نا جا لے لیں ارے کیا کہہ رہا ہوں میرے آسی یہ سماجیات پڑھا ہوں سماجیات اور ہم زمین دیتے رہے ہم فقیر بنتے چلے گئے وہ امیر بنتے چلے گئے ہم فقیر بنتے چلے گئے وہ امیر بنتے چلے گئے ہے نا تو یہ مزاج ہے اور ان نوکروں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ ہمیشہ اچھی خبر لے کر اپنے مالک کے پاس جاؤ تاکہ کچھ ملے نبی کا ایک چچا تھا جس کا نام ابو لہب تھا اس کی ایک کنیز تھی جس کا نام سوبیہ تھا معاف کیجئے گا بعض علماء نے لکھ دیا ہے کہ سوبیہ نے سرکار ختمی مارک کو دور پلایا میرا ایک مضمون ہے جس کا نام ہی ہے انوانی ہے رضاعت میں نے ثابت کیا ہے کہ قطعی طور پر نہ سوبیہ نہ حلیمہ کوئی نہیں جھوٹ ہے قطعی بکواس ہے انہیں ثابت کیا ہے اور نئی دلیلوں سے ثابت کیا ہے قرآنی دلیلوں کی گفتگو بلکل نہیں ہے نئی دلیلوں سے ثابت کیا ہے اس ربو اللہ علماء مشاہر ہوگا سوبیہ ابو لہب کی کنیز کا نام تھا سوبیہ سوبیہ کو جب معلوم ہوا کیسے معلوم ہوا اس طرح معلوم ہوا کہ جنابِ آمنہ نے کہلائے جاؤ میں نے خسرِ معظم سے کہہ دو کہ پوتا پیدا ہوا ہے کنیز نے آکے آواز دی اے میرے آقا آپ کے یہاں عبداللہ کا لال پیدا ہوا ہے جنابِ عبدالمطلب چلے تو اس طرح چلے آواز دی ابو طالب میرے قریب آؤ لے کے چلے بہو کے حجرے میں پہنچے نیخ خسلت بہو نے پوتے کو اٹھایا دادا کی آگوش میں یہ کہتے ہوئے رکھا کہ اپنی امانہ سمحہ لیے عبدالمطلب نے پوتے کو لیا پیشانی کا بوسا دیا بوسا دیکھے مُڑے بیٹے کی طرف بیٹا بھتیجہ مبارک ہو ارے کیا کہہ رہا ہوں میرا اسے بھتیجہ مبارک ہو بتاؤ اس کا کیا نام رکھیں بتاؤ اپنے اس پوتے کا میں کیا نام رکھوں ابو طالب نے بھتیجہ کو اپنی آگوش میں لیا دونوں رخصاروں کا بوسا دیا اور آواز دی بابا اگر آپ اجازت دیں تو میں اس بیٹے کا نام محمد رکھتا ہوں ارے کیا کہہ رہا ہوں میرا میں اس بیٹے کا نام محمد رکھتا ہوں بہے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں عجیب بات ہے ہم نام محمد لے کے مسلمان ہو جائیں وہ نام محمد رکھے مسلمان نہ ہو صوبیہ کو معلوم ہوا کہ یہ محمد ہے وہ دوٹی ہوئی اپنے آقا کے پاس گئی میں نے گفتو تمام کر دی وہ دوٹی ہوئی اپنے آقا کے پاس گئی اور جانے کے بعد اس نے ایک مرتبہ آواز دی آقا بھتیجہ مبارک ہوگا کیا ہوا کہ آپ کے بھائی عبداللہ کے عامنا کے بطن سے بچہ پیدا ہوا ہے جس کا نام محمد رکھا گیا جس کا اب سائم چشتی لکھتا ہے کہ جیسے ہی ابو لہب کو یہ خوشخبری ملی اس نے اپنی اس انگلی سے یہ کلمے والی انگلی ہے نا اس انگلی سے کہا جا میں نے اس خوشی میں تجھے آزاد کر دیا جا میں نے اس خوشی میں تجھ کو آزاد کر دیا واقعہ یہاں تک تھا اب اللہمہ سائم چشتی تفسرہ لکھتے ہیں کہ جب روز قیامت آئے گا میدان محشر سجے گا تو ایک مرتبہ اللہمیہ اپنے تخت پر بیٹھ کر آواز دیں گے کہاں ہے شاتی الرسول کہاں ہے میرے رسول سے گستاخی کرنے والا لاؤ پکڑ کے ابو لہب کو ایک مرتبہ ابو لہب کو پکڑا جائے گا زنجیروں میں جکل کے گھسیٹے ہوئے اللہ کے قریب لائے جائے گا اور آواز دی جائے گی پروردی دار یہ ہے شاتی الرسول بتا فیصلہ کیا ہے لے جاؤ اور ابو لہب کو جہنم میں جھوک دو ابو لہب کو جہنم میں جھوک دو جب فرشتے ابو لہب کو جہنم میں جھوکنے کے لیے لے جا رہے ہوں گے تو اللہ آواز دے گا ٹھائرو فرشتے رکھ کے پوچھیں گے مادودہ کیا کہاں رکھو رکھو ادھر آؤ ادھر لاؤ ابو لہب کو ابو لہب قریب آئے گا تو اللہ کہے گا اس کی یہ انگلی کاتو اس کی یہ انگلی کاتو پورے ابو لہب کو جہنم میں جھوک دو اس انگلی کو جنت میں لے جا کے رکھ دو آرے کیا کہہ رہا اس انگلی کو جنت میں لے جا کے رکھ دو لگتا ہے جنت میں کوئی میوزیم کھلا ہوا جنت میں کوئی میوزیم ہے اچھا اگر ایک انگلی ہوگی تو پنجابی تو ہوگا آرے کیا کہہ رہا ہوں میرا پنجابی تو ہوگا لے جاؤ ابو لہب کو جاننا میں جھوک دو اور اس انگلی کو جنت میں لے جا کے رکھ دو کیوں عبود کا اس لیے کہ اس نے اس انگلی سے میرے محمد کی ولادت کی خوشی منائی ارے کیا دھیراؤ میرے اس نے اس انگلی سے میرے محمد کی ولادت کی خوشی منائی لہذا اللہ پر واجب ہے کہ ابو لہب تو ابو لہب مسلم بن جائے ابو لہب مسلم بن جائے لیکن یہ انگلی اس کی یادگار بن جائے میں صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ایک انگلی سے سرکار ختمی ماں کی ولادت کی خوشی منائے تو اس کی وہ انگلی تو یادگار بن جائے اور جو پورے وجود سے خوشی منائے میرے عسیس میرے گفتگو مکمل ہو گئی یاد رکھنا دنیا کی یہ عجیب دشمنی ہے یہ عجیب دشمنی ہے عزیزو میں جملہ کہتا ہوں اگر ابو طالب خدا کی قسم اپنے مطالعے کی بنیاد پہ کر رہا ہوں اگر ابو طالب علی کے باپ نہ ہوتے نا تو آج جشنے میلادن نبی کے بجائے جشنے ابو طالب ہوتا سوچو نا کتنے قصیدے ہیں سارے واقعات پڑھنے لگو سارے قصیدے پڑھنے لگو ایک شیر جناب ابو طالب کا واللہ نایی سلوے لیکو بجمہم حتی وصدف تراب دفینہ امر الال محمد یا رب والے تمہاری طرف آنکھ ادا کر دیر بھی نہیں سکتے جب تک کہ ابو طالب کو مٹی میں دفنہ کر دیا جائے اللہ وقت یہ ابو طالب ہیں کہ جنہوں نے ہمیں اسلام دے دیا جنہوں نے ہمیں ایمان دے دیا جنہوں نے ہمیں کل ایمان دے دیا جنہوں نے ہمیں مزدرِ ہدایت سرکارِ ختمیمان دیا اور یہ جب پل تین دن بعد کربلا آنے والی ہے یہ کیا ہے یہ بھی ابو طالب کے خون کا ایک ایک قطرہ ہے کہ جو زمینِ کربلا پر گر کر اتنا پاتیزہ خون تھا کہ خاکِ شفا بن گیا خاکِ شفا بن گیا یہ عزیزو ذرا سوچو یہ ابو طالب ہی کا تو خون ہے جدھر چلے جاؤں ہر گھر میں تیاری ہو رہی ہے ہر گھر میں تیاری ہو رہی ہے جانتیوں کہیں تیاری ہم اپنے کسی عزیز کی آمد کی تیاری نہیں کر رہے ہیں اس غریب کے آنے کی تیاری کر رہے ہیں جس نے کربلا کے میدان سے کہا تھا مجھے ہند چلا جانے تھا اگرچہ مالیو سفتین میں سندھ کا لفظ لکھا ہے لیکن سندھ ہی وہ ہے جو آج ہند بن گیا جس حسین نے کل کربلا کے میدان میں کہا تھا مجھے ہند چلا جانے دو عزیزو آقا حسین تو کربلا سے ہندوستان نہ آسکے لیکن غمِ حسین آگیا غمِ حسین آگیا اس محرم میں دیکھو صرف تم غمِ حسین نہیں مناتے ہر قوم ہر قبیلہ ہر خاندان جہاں ہمارے سنی برادران حسین ان کے بھی ہیں وہیں ہمارے ہندو بھائی بھی ہمارے ہندو بھائی بھی مجلس کرتے ہیں شربت بناتے ہیں اور کہتے ہیں کربلا کے پیاسوں کی نظر دیجئے کربلا کے پیاسوں کی نظر دیجئے قریہ قریہ گاؤں گاؤں عزیزو میں دعوت دیتا ہوں آشورے کے دن نکل جاؤ اور اس کے بعد ہر سرک کو دیکھ لو ہر سرک پر تم کو جلوس نظر آئے گا ہر گاؤں میں تم کو جلوس نظر آئے گا سب کربلا کے پیاسے کو یاد کرتے ہیں اے آقا حسین اے آقا حسین بہ آخری اس جبلے اے آقا حسین آپ کربلا سے ہندوستان نہ آسکے تو کیا ہوا آقا ہم آپ کا غم منا رہے ہیں آقا ہم آپ کا ماتم کر رہے ہیں آقا ہم آپ کے چھ مہینے کے لال کا غم مناتے ہیں اٹھارہ سال کے کڑی الجوان کا غم مناتے ہیں برابر کے بھائی عباس کا غم مناتے ہیں پامال آپ کے بھتیجے قاسم کا غم مناتے ہیں اے سو گوارو حسین کا ہم سب غم مناتے ہیں با آخری جملے سو گوارو بہر الغمہ میں ایک چھوٹی سی روایت میں نے اپنے بچپن میں ایک علیم الدین سے یہ بجرہ روایت سنی تھی کہ ایک موسمہ تھی جو ہر سال عزائے حسین کا احتمام کرتی تھی ہر سال عزائے حسین کا احتمام کرتی تھی اور کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ عزائے حسین میں شریک کرتی تھی لیکن ایک سال ایسا آیا کہ کوئی اسے نہ ملا کہ جو اس کے ساتھ غم حسین مناتا اس نے انتیس زلحچ کو عزا خانہ حسینی سجایا عزا خانہ کا دروازہ کھولا ہاتھوں کو جھوڑا اور آواز دیئے آقا حسین میں اب کی مجبور ہوں کوئی میرے ساتھ آپ کا ماتم کرنے کے لیے نہیں آیا ابھی وہ یہ کہہ رہی تھے کہ دکل باب ہوا دروازہ کھولا تو ایک موسمہ نظر آئیں نقاب پوش موسمہ نظر آئیں کہ بی بی کیا بات ہے کہ بی بی تُو عزادہ حسین ہے کہ بی بی یقینا میں عزادہ حسین ہوں کہ بی بی میں بھی عزادہ حسین ہوں مورنم کا جان فلک بنمودار مورنم کا جان فلک بنمودار ہو گیا اے بی بی اگر تُو اجازت دے دے تو میں بھی حسین کا غم مناؤں میں بھی اب باس کا ماتم کرو وہ کہتی بی بی اہلن وسہلن تشریف لائیے بی بی ارے اس سے بڑی میری کیا خوشمتی ہوگی کہ میں آپ کی اکیلے حسین کا غم نہ مناؤں گی آپ میرے ساتھ غم حسین میں شریک ہوں گی وہ موسمہ آئیں ماتم شروع ہوا وہ عورت کہتی ہے کہ جیسے جیسے محرم کی تاریخ گزر رہی تھی ان بی بی کے کرب میں ان بی بی کے استراب میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا ساتھویں محرم آتے آتے وہ بی بی اس طرح ترب کے ماتم کرتی تھی جیسے لگتا تھا کہ انہی کا خانوادہ جل گیا ہے کہتی دسویں محرم جب آئی ہے تو وہ اس کرب سے بائن کر رہی تھی کہ مجھ سے برداشت نہ ہو سکا ایک مرتبہ شام ہوئی میں نے اضافہ خانہ بڑھایا اضافہ خانہ بڑھا کے جو میری استطاعت تھی میں نے تھوڑا سا تبرک ایک گھٹری میں باندھا لے کے ان معظمہ کے قریب پہنچی میں نے کہا بی بی ارے اس عزائے حسین کا میں آپ کو کچھ صلاح تو نہیں دے سکتی اس کی جزا میری شازہ دی میرے حسین کی دکھیا ریوان فاتفہ تو زہرہ دے گی اے بی بی یہ تھوڑا سا تبرک حسین قبول فرمائیے ان بی بی نے تبرک لیا کربلا کا روح کیا اے حسین تیرے چاہنے والے اے حسین ماتم کرو اے حسین ماتم denk میں ٹول ہے ہ анبیت rehearsی اے حسین ماتم exactement اے حسین تیرے 錦ین ریوان لا دور راج